اسلام علیکم میورز ویلکم ٹو مائی چینل اشار سیونگز آئیڈیاز میں یہ میرے پاس بچا ہوا ایک پیس ہے سوٹ کا آل اوور کا آج میں اس کی شرٹ کٹنگ کر کے اس کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمارے پاس جو بچے ہوئے پیس ہوتے ہیں ان کی ہم ڈیزائننگ کیسے کر سکتے ہیں چاہیے ہم اس کی شرٹ بنانا چاہیے یہاں کوئی فروگ بنانے لیکن اس کپڑے کی صرف جو ہے وہ شرٹ بنے گی تو میں آپ کے ساتھ آج اس کی ڈیزائننگ والی شرٹ شیئر کروں گی یہ میں نے فیبگل لیا تھا سیم کلر کا اس کا کلر جو ہے اوریجنل وہ مینگو کلر ہے تو میں نے یہ تقریباً یہ ڈیڑھ گس کا پیس لیا تھا کارٹن لاؤن کا اس کپڑے کی ویٹھ بھی کافی چوڑی تھی اور اس کی جو لیند تھی وہ تھی 40 انچ سب سے پہلے میں اس کا بارڈر کٹ کر لوں گی جی تو ہم نے بارڈر جو ہے وہ اتار لیا ہے یعنی کٹ کر لیا ہم نے تو اب ہم اس کپڑے کی جو لیندھ اور ویٹھ ہے وہ میئر کٹ لیتے ہیں یہ جو پرنٹ والا پیس ہے اس کا میں سب سے پہلے بیکا فیبرک لوں گی جس کی چڑھائی میں نے لینی ہے تقریباً 24 انچ یہیں سے اب میں اس کو کٹ کر لوں گی جی تو یہ ہمارا بیک کا پیس جو ہے وہ نکل آیا کیونکہ میں بیک جو ہے وہ پرنٹڈ رکھنا چاہتی ہوں اور جو فرنٹ والا حصہ ہے اس پہ ہم نیزائننگ کریں گے جو پیس ہمارا اس کے ساتھ سے بچ گیا ہے اس کی میں میئر کٹ لیتی ہوں جی تو اس کی جو میئر ہے وہ ٹوٹل ہے پندرہ انچ یعنی فیفٹین انچ تو مجھے یہاں پہ چاہیے گیارہ انچ 11 انچ یہیں سے میں نشان لگا کے اس کو کٹ کر لیتی ہوں جی تو یہ جو پرنٹ والا پیس ہے یہ میں سینٹر میں یوز کروں گی اور اس کی سائیڈوں پہ میں یوز کروں گی پلین یعنی یہ سمپل والا فیبرک جس کے اوپر میں ڈیزائننگ کروں گی اب ہم اس کی میئر کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کتنی لیندھ چاہیے شرٹ کی جی تو اس کی ٹوٹل لیندھ ہے فورٹینچ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کپڑے کی جو لمبائی ہے وہ فورٹینچ ہے اب ہم اس کپڑے کی لیندھ جو ہے وہ میئر کر لیتے ہیں جی تو یہ فورٹینچ سکس انچ ہے اس کی لیندھ ہے ٹوٹل ہم اس کی چڑھائی نا آپ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنی چڑھائی چاہیے اپنے فرنٹ والے حصے کے ساتھ جی تو ہم نے گیارہ انچ لی تھی پہلے اب میں تیرہ انچ پہ نشان لگا کے اس کو کٹنگ کر لیتی ہوں جی تو اب میں اس کو ڈبل فورڈ کر لیتی ہوں یہاں پہ میں پنٹیکس ڈالوں گی سٹریٹ پنٹیکس آپ چاہے تو کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اب میں جو کپڑا بچ گیا تھا اس کے بازو کٹنگ کر لیتی ہوں یہ تقریبا میں نے ساڑھے نو انچ لیا تھا نائن ٹوائنٹ فائف انچ یعنی میں نے ٹوٹل اس کی جو چڑھائی لی تھی بازو کی ڈبل وہ تھی نائن ٹین انچ جی تو یہ میں ڈبل فورڈ کر لیا اب ہم اپنے بازو کی لیندھ جو ہے وہ مہیر کر لیتے ہیں کپڑے کو فورڈ کر کے مجھے اس کی لیندھ چاہیے تھی ٹوٹی وان انچ بازو کی کیونکہ میں نے یہ بازو جو کاف والے بنانے تھے اس لئے میں ٹوٹی وان انچ اس کی لیندھ رکھوں گی اور تقریبا ڈیڑھ یا دو انچ کا میں کاف لگاؤں گی یہ آگے یہاں سے میں نے کھلی والی سائیڈ پہ اس کو رکھا ہے اس والی سائیڈ پہ یہاں پہ میں نے کٹ والا بازو کا ڈیزائن بنائے نا یہاں سے میں نشان لگاؤں گی ڈھائی انچ پہ اور یہاں پہ لگاؤں گی سیکس انچ پہ اتنے حصے میں میں کٹ دوں گی اب میں ان نشانوں پہ کٹ لگا لیتی ہوں تو یہ ہمارے بازو بھی کٹنگ ہو گئے یہ ہماری باندھولی سائیڈ تھی اس کو بھی میں کٹنگ کر لیتی ہوں جی تو یہ جو پٹی ہماری سائیڈ سے ادھری تھی یہاں پہ میں چھوٹے 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 بنا آگے تو یہاں پہ آگے کپ لگاؤں گے جی تو ہمارا یہ کپڑا اس پہ ہم نے پینٹ ایکس ڈال لی تھی یہ دیکھیں میں نے پینٹ ایکس ڈال لی ہے اس کے اوپر اب میں اس کو ڈبل فولڈ کر کے سینٹر سے کٹ لے کٹ لیتی ہوں جی تو ہماری دو پیس ہو گئے اب ہم سینٹر میں یہ پرنٹڈ پیس رکھیں گے یہ میرے پاس جوننگ لی ایسا سیم کلر کی تو اس جوننگ لی ایس کو میں ان کے سینٹر میں سٹچ کروں گی جی تو ہماری جوننگ لی ایس چوہ ہے وہ اسٹی چوہ چکی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے شولڈر سے تھوڑا نیچے دو انچ کا تقریباً جو سلائی تھی دو انچ کی وہ میں نے بھند کر دی تھی اور پھر اس کے دو انچ کے نیچے سے میں نے یہ سیڑھی لی ایس جو تھی وہ جوننگ لی ایس وہ میں نے لگانا شروع کی تھی اب ہم شرڈ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں تیرے کا نشان لگاؤں گی سیون پوائنٹ فور انچ پہ یہاں پہ لگاؤں گی سیون انچ پہ اب اس نشان کی اس نشان کو دوسرے نشان تک ہم سکیل کی مدد سے سیدھا کر لیتے ہیں اور ارم ہول کی گلائی کر لیتے ہیں یہاں سے ہم یہاں تک جہاں تک ہم نے چاک رکھنے ہیں وہاں تک ہم ہم تھرٹین پوائنٹ فور انچ پہ میں مار کروں گی ایک نشان جو میں نے فٹنگ کا جان سے ہم نے فٹنگ کی سلائل لگانی ہوتی وہاں سے میں سیون انچ پہ نشان لگایا اور یہاں سے ہم ان کو جو ہوتے ہیں ترچھی شیئر میں میں اس کو نشانوں کو ملا دوں گی اب فرنٹ والے ارم ہول کی ہم تھوڑی سی ڈیپ گلائی کریں گے موسیقی تک ہم نے اس لائی لگانی ہے اس سے آگے ہمارے جو ہیں وہ چاک شروع ہو جائیں گے جی تو ایک کٹ میں نے فرنٹ والی سائٹ پہ لگا دی جہاں بھی ہم نے نیک بنانا ہے اپنا جی تو اب میں اس کے اندر نیک بناؤں گی نیک جو تھا وہ میں نے پہلے کٹنگ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس شیرٹ پہ کون سا نیک بنانا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کے ساتھ پیپر پہ اس نیک کی کٹنگ جو ہے وہ شیر کٹ دیتی ہوں تاں کہ آپ اس نیک کی کٹنگ بھی سیکھ لیں موسیقا جی ویورز تو ہمارا نیک کٹنگ ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورا سا نیک ہے اور یہی سیم نیک میں نے اپنی شرٹ پر پیسٹ کار لیا وائیے دیکھیں اب ہم اس نیک کو سٹیچ کار لیتے ہیں یہ دیکھیں وہی سیم نیک میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا وہی میں نے اپنی شرٹ پر پیسٹ کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے راؤنڈ والا جو حصہ ہے ہمارا نیک کا وہ سٹیچ کرنا ہے اب ہم اس کو اندر والی سائڈ کو ٹرن کر لیتے ہیں اب ہم اپنا جو سینڈر والا ہول والا سائڈ ہے نیک کی سائڈ ہے وہ ہم سٹیچ کر لیتے ہیں اب ہم اس کے سینڈر سے کٹ لگائیں گے اور بہت ہی طریقے کے ساتھ اس نیک کی یہ جو ہم نے نیچے پھول والی سائڈ بنائی ہے اس کو کٹنگ کرنا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا کپڑے کا مارجن چھوڑ کے پھر ہم نکڑ کرنا ہے تاں کہ ہماری جو اسلائی لگی ہوئی جگہ وہ کٹنگ نہ ہو جائے اور ہمارا نیک جو ہے وہ فراب نہ ہو جائے اس طرح کے نیک بنانے میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے ہمیں اب ہم اس کپڑے کو اندر والی سائڈ پہ ٹرن کر لیتے ہیں اب میں اس کو پریس کر لوں گی اور تھوڑا ہڑا کپڑا فولڈ کر کے تو ترپائی کر لوں گی جی تو ہمارا نیک ترپائی ہونے کے بعد ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں ترپائی ہونے کے بعد کتنا نیٹ صفائی کے ساتھ ہمارا یہ نیک بنا ہے اب ہم اپنی نیکسٹ جو شرٹ پہ ہم نے ڈیزائننگ کرنی تھی وہ والا سٹیپ شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو انچ پہ نشان لگایا ہے اس والی سائڈ پہ بھی ہم دو انچ پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ بھی ہم یہاں سے جہاں سے ہم نے اپنی فٹنگ کا نشان لگایا ہوا تھا اسی جگہ سے لے کہ ہم نے یہاں تک پانچ انچ پہ نشان لگانا ہے اس والی سائڈ پہ بھی یہاں پہ شاید آپ کو کٹ نظر نہ آ رہا ہو لیکن یہاں پہ میں نے کٹ لگایا ہوا تھا جو سیون انچ پہ ہم نے لگایا تھا یہاں پہ بھی ہم پانچ انچ پہ نشان لگا دیں گے اور یہ میرے پاس شوکنگ پنگ کلر کے لیے ایسا ہے جو سیم فلاور کا کلر ہے پینٹ کے اندر یہاں پہ میں تیچھا رکھ کے اس کو ایک وی کی شیپ میں لگا دوں گی لیس کو اسی طرح کہ ہم نے دونوں سائڈ پہ دو دو وی بنانے ہیں لیس سے جی تو ہماری لیس جو ہے وہ سٹیچ ہو گئی ہے اسی طرح سے باقی کی لیس بھی میں نے جہاں پہ لگانی تھی ڈیزائننگ پہ یہ دیکھیں میں نے مارکنگ کار کے پھر لگانا شروع کی تھی لیس کو اس والی سائڈ پہ بھی میں لگا لیتی ہوں اسی طرح ایک اور بھی ہم نے بنانا ہے نیچے والی سائڈ پہ چاک والی سائڈ پہ وہ بھی میں سٹیچ کار لوں گی پھر آپ کے ساتھ فول شرٹ کی دیزائننگ شیئر کروں گی جی تو یہ دیکھیں میری فول شرٹ جو اسٹیچ ہو گئی تھی لائٹ جانے کے وجہ سے میں باقی کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائی یہ دیکھیں یہ میں نے سلیو بنایا تھے جس کی دیزائننگ تھوڑی سی میں نے پہلے آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر دیا تھا کہ میں نے کف لگانے ہیں کف کے اوپر میں نے لیس لگائی پھر میں نے ایک چھوٹی سی بٹر فلائی یعنی وہ جو تھی وہ بنائی اور اس کے سینٹر والے کارٹ میں درمیان میں رکھ کے سوئی داگے سے لگا دی اور یہ جو ہم نے سائڈ سے فیبرک کی پٹی اتاری تھی دیزائننگ والی وہ میں نے یہاں پہ لگا دی اور باقی کی ہماری شرٹ کے آپ کے سامنے رہی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی فل شرٹ کے ڈیزائننگ والی آپ بھی اپنے بچے ہوئے فیبرک سے اسی طرح کی شرٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کارٹ دیں ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری شرٹ کا ڈیزائن کیسا لگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پسند آنسکتو